اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمنڈ باکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایسے تو آج فرائیڈے ہے اور سنڈے اپیسوڈ آپ کو مل رہا ہے فرائیڈے فرس ٹائم پانچ دن لیٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نویڈا گیا ہوا تھا دیلی کا میرا سفر تھا جس کی وجہ سے سنڈے اپیسوڈ اچھے طریقے سے ریکارڈ نہیں ہو پایا ریکارڈ تو ہوا تھا مفتی وسیم صاحب نویڈا تشریف لائے تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی بہت اچھی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ خدمت خلق کا جذبہ جذبہ ہے قوم کے لیے ان کے دل میں درد ہے بہت ساری باتیں ان سے ڈسکس ہوئی پھر میں نے کہا کہ مفتی صاحب چلیے سنڈے اپیسوڈ آپ کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ تیار بھی ہو گئے پھر ہم لوگوں نے بہت سارے سوالوں کے جوابات ساتھ میں دیئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وائس قوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں آئی وائس قوالٹی ایسی نہیں تھی کہ جس سے سننے میں مزا آئے اور وہ چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں جس کو سننے میں مزا ہی نہ آئے اچھا ہی نہ لگے تو پھر بیکار ہے اسی لئے وہ ویڈیو سنڈے میں آپ لوگوں کو نہیں مل سکی دیکھیں سکرین پر میں تھوڑا سا شارٹ کلپ لگا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں یہ مفتی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات تھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے مفتی وسیم صاحب کا ایک چینل بھی ہے مفتی وسیم اوفیشل اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو سنڈے اپیسوٹ کے کچھ سوالات ہیں تھوڑا سا شارٹ بلکہ یہ اپیسوٹ بہت شارٹ ہے کیونکہ ناغہ ہو یہ میں نہیں چاہتا جو بھی کام دین کا ہو رہا ہے وہ پنکچولٹی کے ساتھ ہونا چاہیے پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے دو دن کے بعد پھر سنڈے ہے اور منڈے میں مجھے جانا ہے بریلی اس لئے جو حضرات بریلی کے رہنے والے ہیں بریلی شریف کے جو حضرات محبین ہیں محبت رکھنے والے ہیں سبسکرائبرز ہیں فالوئرز ہیں وہ آس کے ایم قاسمی ایڈ تری ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر میل کر کے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی دیلی کا سفر بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا ایک ہمارے سبسکرائبر تھے تو ان کی تو عجیبی کہانی تھی میں جو ہے نا اس کوٹی پر آفیہ کو گھمارا تھا تو انہوں نے جو ہے نا بالگنی سے مجھے دیکھ لیا ایک خاتون ہے تو انہوں نے بالگنی سے مجھے دیکھ لیا انہوں نے اپنی فیملی بتایا کہ مفتی صاحب ابھی یہی سے نکل کر گئے ہیں تو پوری فیملی جو ہے نا آگلے دن رات کو پھر میرے انتظار میں تین چار گھنٹے بالگنی پر بیٹھی رہی کہ اب شاید مفتی صاحب گزریں شاید گزر جائیں لیکن میں اس دن نہیں گزرا مجھے پتا بھی نہیں تھا کسی طرح سے پھر انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد پھر جو ہے میں ان کے گھر ملنے گیا تو بڑا خوشی کا اظہار ان لوگوں نے کیا بہت محبت کا اظہار کیا ناشتے پانی کرائے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ماشاءاللہ آج بھی دیندار لوگوں سے اتنی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ بتا رہی تھی کہ میرے ہزبن نے میں نے بچی نے بالکنی پر بیٹھ کر تین چار گھنٹے انتظار کیا ہے کہ شاید مفتی صاحب آپ گزرے کیونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا پھر بہرحال محبت ہوتی ہے تو رابطے ہوئی جاتے ہیں کسی طرح سے رابطہ ہوا اور پھر الحمدللہ ان کے گھر جانا ہوا ہمارے قاری شمیم صاحب ہیں بول رہے تھے مفتی صاحب میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا تھا ملنا چاہتا تھا ہوا کیا کہ مصطفی باز سے میں واپس آ رہا تھا کردم پوری تو کردم پوری کی پولیاں میں وہ اپنی کار سے جا رہے تھے کچھ مہمانوں کو لے کر مجھے دیکھ کے اگدم سے رکھے گلے لگایا اللہ تعالیٰ قاری شمیم صاحب کو خوش رکھے پھر میرا نمبر لیا اپنے گھر لے کر گئے اپنی فیملی سے ملاقات کروائی بہت اچھا رکھتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اس محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے بیچ میں اسی طرح کی محبت قائم فرمائے اور جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی حافظ عزیر صاحب ہیں ایک ان سے میں ملاقات اس بار نہیں کر پایا اس لئے میں کیمرے کے سامنے میں ان سے معذرت خواہ ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں حافظ قرآن ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محبت رکھتے ہیں بہت میسیج کرتے ہیں میں کبھی کبھی ریپلائی بھی نہیں دے پاتا ہوں تو تمام حضرات سے ملاقات کر کے دہلی میں نویڈا میں بہت اچھا لگا ماشاءاللہ چلیئے سوالوں کو سلسلہ شروع کرتے ہیں شبنم عثمانی انہوں نے پوچھا ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ سجدوں میں دعا کیسے کی جاتی ہے سجدوں میں دعا دیکھئے ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے جو سجدے ہیں اس میں تو آپ کسی بھی طرح کی کوئی دعا اردو زبان میں نہیں مانگ سکتے اگر اردو زبان میں اردو لینگویج میں انگلیش میں ہندی میں عربک کے علاوہ اگر کوئی اور دعا آپ سجدے میں نماز کے سجدوں میں مانگتے ہو تو نماز ٹوڑ جائے گی اس لئے نماز کے سجدوں میں تو صرف آپ نماز کے سجدوں کی تسبیح پڑھو سبحان ربی الاعلا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سجدے میں جا کے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہو تو جیسے دعا مانگتے مانگتے آپ سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں دعا کرو نورمل تو اس طرح سے سجدوں میں دعا کرنا جائز ہے ابراہیم ابراہیم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ جتنی بھی دین کی معلومات ہم سب کو دیتے ہو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ اتنی محبت بھرے میسج کے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ اس کا سواب دے میرے کچھ سوال ہے نمبر ایک ہم لوگ سنت پڑھتے ہیں واسطے رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں چاہیں بدنی عبادات ہو مالی عبادات ہو ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ کس کے لیے اللہ کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کس کے لیے کی اللہ کے لیے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ واسطے اللہ کے واسطے رسول اللہ کے نہیں ہاں یہ کہتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی ٹھیک ہے سنت رسول اللہ کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے واسطے رسول اللہ کے نہیں ہوگا کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہم اور آپ کرتے ہیں یہ اللہ کے لئے کرتے ہیں اگر سنت رسول اللہ کے لئے بولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت پڑھی ہیں وہ کس کیلئے پڑھی تو اللہ کے لئے پڑھی ہیں حضور نے اللہ کے لئے پڑھی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں واسطے اللہ کے سنت رسول اللہ کی یہ تو ٹھیک ہے لیکن واسطے رسول اللہ کی یہ کہنا مناسب نہیں ہے اور ویسے بھی نیت جو ہے وہ دل کے رادے کے نام زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر دو جیسے قرآن شریف ہاتھ میں ہو اور کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ کسی وجہ سے پورا نہ ہو تو کیا گنے گار ہیں یہ کہ آپ قرآن شریف نورمل ہاتھ میں لے ہوئے تھے اور آپ کسی سے بات چیت کر رہے تھے بات چیت کرتے ہوئے آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ یار میں یہ کام کر لوں گا ٹینشن مطلب آپ کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کی ایک بات ہے نورمل آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ آپ پر کوئی قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا لیکن آپ قرآن شریف ہاتھ میں لے ہوئے تھے اور سامنے والے سے بات کرتے ہو آپ یہ کر رہے ہو کہ دیکھو میں قرآن شریف پکڑ کر یہ بات بول رہا ہوں کہ میں یہ کام کر دوں گا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن شریف کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے اور قرآن شریف یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کا کلام ہے تو گویا کہ اللہ کی قسم کھا کر آپ نے بات کہی پھر اگر وہ کام نہیں آپ کر پاتے ہو تو قسم توڑنے کا کفارہ آپ پر لازم ہوگا ٹھیک ہے نمبر تین اور ہمارے روزے بہت زیادہ چھوٹے ہوں اور وہ یاد نہ ہو تو کیسے بھرے جائیں یا پھر اس کا کفارہ ہو دیکھئے جو روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دھیان کرو آپ آئیڈیا لگاؤ ہے نا آپ ایک جو ہے نا سوچو ذرا کہ آپ کے کتنے روزے پچھلے چھوٹے ہوں گے اندازہ کرو اندازہ لگانے کے بعد مالی جی آپ کے دل نے کہا کہ سو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہوں گے ڈیوڑ سو روزے چھوٹ گئے ہوں گے بیس روزے چھوٹ گئے ہوں گے جتنا بھی اندازہ لگ کے ریزلٹ سامنے آ رہا ہے وہ آپ لکھ دو مالی جی پچاس روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں یا تین سال کے روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں تو اندازہ کرنے کے بعد آپ فائنل کر لو کتنے روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں پھر ایک ایک کر کے رکھتے چلے جاؤ ٹھیک ہے نمبر چار میاں بیوی میں مزاک میں بحث کرنا یا پھر تو تو میمے کرنا کیسا ہے دیکھو میاں بیوی کے درمیان مزاک میں بحث کرنا اس حد تک ہی بحث کرو بس کہ بیوی کو بھی لگ رہا ہو میرا ہزبنڈ مزاک کرتا رہتا ہے اور ہزبنڈ کو بھی لگ رہا ہو میری بیوی مزاک کرتی رہتی ہے مزاک مزاک میں اتنی تو تو میمے کرنا کہ ایک دوسرے کے دل دک جائے ایک دوسرے کے دل آزاری ہو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے تو یہ مناسب نہیں ہے تو تو میں میں اتنی ٹھیک ہے جس سے ایک دوسرے کے دلوں کو تکلیف نہ ہو نمبر پانچ میری ایک ایسی بیماری ہے جو کوئی سمجھ نہیں پاتا دماغی وہم دماغی وسوسے عجیب و غریب خیالات الجن بیچینی گھبراہت نماز بھی پڑھتے ہیں دعائیں بھی پڑھتے ہیں اللہ پر یقین بھی ہے پھر بھی کہ میرا ایمان کمزور ہے جو میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہے دیکھو دماغی وہم وہم ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج آدمی خود ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا علاج آدمی خود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہم ہو تو وہم کو فالو نہ کیا جائے جیسے کچھ لوگوں کو وہم یہ ہوتا ہے کہ وضو میں انہوں نے چہرہ دویا تو وہم یہ ہوگا کہ ابھی چہرہ نہیں دھولا آدمی بار مار چہرہ دھوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ ٹنکی کی ٹنکی خالی کر دیتے ہیں انہیں وہم ہو رہا ہے کہ میرا بھی چہرہ نہیں دھولا ہے تو وہم کا علاج یہ ہے کہ وہم کو فالو نہ کیا جائے مالی جی آپ نے تین بار وضو میں چہرہ دھویا اب وہم یہ ہو رہا ہے کہ چہرہ نہیں دھولا تو آپ کو اپنے وہم کی نہیں سننا ہے بلکہ تین بار دھول گیا اب وہم کتنا بھی آئے آپ کو وہم کو فالو نہیں کرنا وہم بولے گا چوتھی بار اور دھو آپ بولو گے نہیں مجھے نہیں دھونا تین بار میں دھولیا بس بہت ہے تو آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا آپ خود اس کا علاج ہوں آپ کو وہم جو آ رہا ہے اس کو فالو نہیں کرنا وہم آئے گا چوتھی بار دھو چوتھی بار دھو گے تو وہم آئے گا پانچی بار دھو تو وہم کا علاج یہی ہے کہ وہم کو اگنور کرو نظر انداز کرو اب آپ کو ہوگے مفتی صاحب یہ تو ہو ہی نہیں پاتا ہے پہلے دن میں نہیں ہوگا جیسے جیسے آدمی تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہے اپنے آپ سے لڑتا ہے اپنے آپ سے فائٹ کرتا ہے تو تھیرے دھیرے اس کے لڑنے کی پاور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور وہم پھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور جتنا آپ وہم کو فالو کرو گے تو وہم مضبوط ہوتا چلا جائے گا آپ کی پاور کم ہوتی چلی جائے گی اسی لئے وہم سے لڑو وہم کو بالکل بھی فالو مت کرو تو انشاءاللہ پھر یہ وہم کی پریشانی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جب وہم ختم ہو جائے گا تو یہ جتنی بھی دوسری چیزیں لکھی ہیں آپ نے وسوسے عجیب و غریب خیالات یہ ساب کا سب خود بخود ختم ہو جائے گا فردین خان کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے کوئی مسلم آدمی کرسچن کروس گلے میں پہن سکتا ہے دیکھیں جتنی بھی دوسرے دھرموں کی جو چیزیں دھارمک جو چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا یہ نجائز اور حرام ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقومن فہومنہم کہ جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو جو دھارمک چیزیں ہیں تو ان کو اپنا نہ اور کوئی مسلمان اگر دوسروں کی کوئی دھارمک چیز کو فالو کرتا ہے تو یہ بالکل نجائز اور حرام ہے اس لئے کراس اور یہ دھاگے وغیرہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے سچے پکے مسلمان بنو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ آدھے ادوری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اور آخرت میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں بزرگان دین کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر اللہ کے رسول کے جیسا بننا پڑے گا حدیث میں اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا جو جیسا اپنے آپ کو بنائے گا ویسا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا اسی لئے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں جن کے ساتھ آپ حشر میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں وسیم وائٹی آپ سے درخواست ہے کہ میرا یہ سوال ضرور لے میں پریشان ہوں دراصل میں صاحبیں نساب ہو چکا ہوں اور مجھے زکاة ادا کرنی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کسے دوں کیونکہ آج کل سمجھ نہیں آتا کہ کون زکاة کا مستحق ہے رشدار میں بھی پتا نہیں چلتا کہ کسے دینا ہے دیکھو آپ موٹا موٹا یہ دیکھ لو کہ ان کے کامکاج کیسے ہیں گھر میں روٹیاں پک رہی ہیں ٹائم سے نہیں پک رہی ہیں دوہ پانی کا خرچہ نکل رہے ہیں کسی کے ہاں اگر روٹی سالان اچھے سے چل رہے ہیں دوہ دارو بھی اچھے سے چل رہی ہے گھر کے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ کر لو کہ یہ صاحب نساب یہ زکاة کا مستحق نہیں ہے اور جو آپ کو مجبور نظر آرہا ہو مالی جی کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے یہ آپ باتوں سے اندازہ کر سکتے ہو مالی جی کوئی بیمار ہے کہہ رہا ہے دوہ کے لئے پیسے نہیں دھو آپ پوچھ سکتے ہو کیوں نہیں ہے پیسے کچھ گولڈ بولڈ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی چاندی بھی نہیں ہے کاروبار کیا ہے تو ایک موٹا موٹا سا اندازہ کرنے کے بعد آپ کو سامنے والا لگ رہا ہے کہ یہ زکاة کا مستحق ہے آپ اس کو زکاة دے دو ٹھیک ہے میری بڑی امی ہے کہ میں ان کو زکاة ادا کر سکتا ہوں جی بالکل اگر آپ کی بڑی امی ہے اور زکاة کی مستحق ہے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہو حال میں ہی عید کے دل ان کے شوہر کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کی مغفرت فرمائے جی آپ کی بڑی امی کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا بڑے اببا کا تو ان کے پاس کچھ بھی رقم نہیں ہے سونا چاہدی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہی وہ رہتی ہیں تو نو پرابلم آپ ان کو زکاة کی رقم دے سکتے ہو وقار احمد کہہ رہے ہیں ہماری مسجد ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہم گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ کیونکہ گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتے آپ کے پاس اسکوٹی ہوگی اسکوٹر ہوگا گاڑی ہوگی اگر آپ کے پاس مسجد تک جانے کا سادن ہے اور تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے تو آپ مسجد جاؤ کیونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن اگر گھٹنوں میں تکلیف زیادہ ہے مسجد تک لے جانے والا اور جانے کا کوئی سادن نہیں ہے اور آپ مسجد تک اگر پیدل چل کے جاؤ گے تو پرابلم بہت بڑھ جاتی ہے درد برداشت کے قابل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ گھر پر ہی نماز ادا کر سکتے ہو ٹھیک ہے حسین احمد کہہ رہے ہیں حضرت طلاق کے بعد عدت عورت کیسے کرے اور کیسے کیا کیا کر سکتی ہیں دیکھئے عدت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ عدت میں عورت کو جو ہے نا ہمارے یہاں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کمرے سے وہ عورت باہر نہیں نکلتی ہے تو اور گھر کے مردوں سے بات نہیں کرتی ہے ترہ ترہ کی چیزیں ہیں جو الگ الگ ماحول میں الگ الگ علاقوں میں اس طرح کی ہوتی ہیں عدت کا مطلب یہ ہے کہ عدت کی جو ٹائمنگ ہے اس میں عورت اب نیا کپڑا نہیں پہن سکتی سج اور سور نہیں سکتی گھر سے باہر نہیں جا سکتی بہت زیادہ کوئی شدی ضرورت ہے تب تو گھر سے باہر جا سکتی ہے نارمل حالات میں گھر سے وہ باہر نہیں جا سکتی پروگرام اٹینڈ نہیں کر سکتی سج اور سور نہیں سکتی ہے مہندی نہیں لگا سکتی ہے نا تو یہ چیزیں منع ہیں نارمل وہ اپنے پورے گھر میں مالی جی تین منزلہ مکان ہے چار منزلہ مکان ہے تو وہ پورے گھر میں کہیں بھی جا سکتی ہے کہیں بھی سو سکتی ہے پورے گھر کے جو لوگ ہیں ان سے جیسے وہ رہتی تھی ویسے ہی رہے گی بس عدت میں سجنا سورنا منع ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا منع ہوتا ہے نیا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے یعنی سنگار سے جو چیزیں متعلق ہیں وہ منع ہوتی ہیں نارمل جیسے ہم رہتے ہیں نارمل جیسے خاتون گھروں پر رہتی ہیں ایسے وہ گھر پر رہ سکتی ہے پورے گھر میں یہ سمجھا جاتا ہے اسے کوٹری میں بند کر دو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے مردوں سے بات نہیں کری کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے عدد کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا ٹائم جو ہے آپ کو گھر پر ہی سپینڈ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ عدد کا یہ مسئلہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے بس یہی کچھ سوالات تھے سنڈے اپیسوٹ کے مجھے امید ہے کہ آپ کو سوالوں کے جوابات اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے آج کے لیے اپیسوٹ بس اتنا ہی رہنے تھے باقی جو مفتی وسیم صاحب نے جوابات دیئے تھے وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے چینل پر ہی مل جائیں گے اور اگر اس کی آواز کی کوائلٹی تھوڑی سے اچھی ہو جاتی ہے تو اس کو میں اپنا جو میرا تھارڈ چینل ہے آس کے ایم قاسمی اس پر میں انشاءاللہ اپلوٹ کر دوں گا وہ چینل بھی اب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دعاوں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں سب کو دکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ